خبروں کی سب سے پہلے خبر جانیے نیٹ پیپر لیگ دھاندلی سے جڑی ہوئی نیٹ پیپر دھاندلی مامنے میں سی بی آئی نے ایکشن کیا ہے تیز راچی سے ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کو حراست ملیا ہے ایم بی بی ایس کی چھاترہ پر سالور گینگ سے جڑے ہونے کا شک ہے سی بی آئی نے چھاترہ سے موبائل لاب ٹاپ یہ سب سامان زبط کیا ہے تاکہ اور زیادہ ثبوت اس کے ہاتھ میں لگ سکیں سی بی آئی لگاتار ایسے لوگوں تک پہنچ رہی ہے جو کی پیپر لیگ دھاندلی سے جڑے ہو سکتے ہیں کل ہی خبر سامنی آئی تھی پٹنا ایم سے چار ڈاکٹرز کو پکڑا گیا ہے جو کی دوہزار اکیس بیچ کے سٹوڈنٹ تھے آج خبر آپ جانیے سی بی آئی نے ایکشن تیز کیا ہے اور یہاں سی بی آئی نے راچی سے ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کو حراست ملیا ہے خبر یہ ہے کہ ایم بی بی ایس چھاترہ سالور گینگ سے جڑی ہو سکتی ہے اسی شک کے آدھار پر ابھی چھاترہ سے پوچھتا چل رہی ہے ساتھی ساتھ چھاترہ کا جو موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے وہ دونوں ہی چیزیں ضبط کر لی گئی ہیں بڑی خبر اس وقت کی ایم بی بی ایس چھاترہ پر سالور گینگ سے جڑے ہونے کا شک ہے کیونکہ پیپر میں دھاندلی الگ الگ طریقوں سے ہوئی ہے الگ الگ طریقوں میں پروکسی کینڈیڈیٹ بھی ہے یعنی کی ڈمی کینڈیڈیٹ جو اصل کینڈیڈیٹ ہے اس کی جگہ دوسرا کینڈیڈیٹ جائے ایکزیم دے تاکہ بہتر نمبر اس کے آسکے ایسا ہی شک یہاں پر جو میڈیکل سٹوڈنٹ ہے یعنی کی جو چھاترہ ہے اس پر شک ہے کہ وہ سالور گینگ سے جڑی ہوئی ہے ایسے میں اب کیا انوالمنٹ رہا کس طریقے سے وہ اس پوری دھاندلی میں انوالو رہی یہ سب کچھ باتیں سی بی آئی پتا لگا رہی ہے موبائل لاپٹوپ زپ کر لیا ہے تاکہ ایک ایک کڑی جوڑ سکے اور جو سبوت ہیں وہ سامنے سی بی آئی لا سکے نیٹ کا ریزلٹ جس طریقے سے سامنے آیا اس کے بعد سوال الگ الگ طریقے سے اٹھے سرسٹ ایسے بچے جن کے ساتھ سو بیس پورے انکھ ملے اب اس میں دھاندلی ہوئی ایسے کہ پیپر لیگ کر دیا گیا دھاندلی ہوئی ایسے کہ وشیش سینٹر پانے کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت چلی ایک ہی سینٹر سے لائن سے کئی بچوں نے ٹاپ کر دیا چوبیس گھنٹے کے لیے ریجسٹریشن کے لیے جہاں لگی ٹائم اوور ہو چکا تھا چوبیس گھنٹے کے لیے وہ ریجسٹریشن وینڈو کھلتی ہے اس دوران کنکن چھاتروں نے اس میں ریجسٹریشن کر آیا یہ تمام سوال ایسے ہیں جو ابھی چانچ کو وشے بنے ہوئے ہیں پتنا سے انڈیا نیو سوال رہا تھا ریتیش مشنا میرے ساتھ میں جڑ گئے ہیں ریتیش کل پتنا ایمز کے چارٹ ڈاکٹرز کو پکڑا گیا تھا آج ہی جو میڈیکل سٹوڈنٹ ہے یہ کس شک کے آدھار پر پکڑی گئی ہے اب پہلے تو آپ ڈیٹ کر دوں کہ جو میڈیکل کی چھاترہ ہے راشی میڈیکل کولیٹ سے پکڑا گیا ہے اسے بھی کل ہی آریس کیا گیا تھا پتنا میں چار ایمز کی ساتھوں کو آریس کیا گیا ہی کسی سمیں راشی میں اس کی آریسٹنگ ہوئی اور اس کے بھی جو کنیکشنز ہیں وہ سولور گینگ سے ہیں اب تی بی آئی کی تین یہ پتہ کرنے میں جوٹی ہے کہ کس کے لیے اس نے کوششن پر پکڑا کیا یا کتنے سمیں سے یہ جڑی ہوئی ہے سولور گینگ کے سمپرس میں کیسے ہیں اس کے علاقہ کیا کچھ سکیب وہاں پر سمجھتا رہی ہے تو ان تمام باتوں کو لے کر تی بی آئی کی لگا پار کوششنی کر رہی ہے دیکھیں کہ جن چار نے گرفتار کیا گیا تھا تی بی آئی کو ان کی ریمانڈ مل چکی ہے اور ریمانڈ ملنے کے بعد تی بی آئی لگا پار ان کا سوشتات کر رہی ہے اور تی بی آئی کی اندر ان کا صاف قور پر کہنا ہے کہ یہ جو چار چھات ایمز پتہ ایمز کے لیے گا ہرافت میں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پہلے پتنا ایمز کے چار ڈاکٹرز پکڑے گئے پھر کل ہی یہ جو میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے یہ بھی پکڑی گئی سالور گینگ سے کنیکٹڈ تھی یعنی کہ جو الگ الگ طریقے سے رتیش دھاندلی ہوئی ہے پروکسی کینڈیڈیڈ بٹھا کر بھی دھاندلی ہوئی ہے پیپر لیگ کر کے بھی دھاندلی ہوئی ہے سٹوڈنٹس کو اکھٹا کر کے انہیں رات بھر پیپر رٹوایا گیا ایسے بھی دھاندلی ہوئی ہے وشیش سنٹر پانے کے لیے جو کئی کلومیٹر دور ہے کئی بار تو ہزار کلومیٹر سے زیادہ لیکن وشیش سنٹر پانے کے لیے لاکھوں کی رشوت چلی ہے ساتھی ساتھ جو الگ الگ دھاندلی ہے اس میں چوبیس گھنٹے کی ونڈو کھلنا اور ایک وشیش سنٹر سے لائن سے سٹوڈنٹس کا ٹاپ کر جانا یہ ایسے کئی سوال ہیں جو ابھی جارج کا وشیش ہے سنجی مکھیا کو لے کر اپ ڈیٹ کیا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہ چلیے یہ جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں جو سولور گنگ ہے اس کے سبھی جو ہیں وہ چٹے بٹے ہیں لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ منٹلے کو پھر hearing ہونے والی ہے لیکن سنجیو مکھیا کہاں ہے جب اس کا رازدار کی بی آئی کی گرفت میں آج چکا ہے بہت تاری جانکاری مل چکے تو آخر سنجیو مکھیا تک کی بی آئی کی سین کیوں نہیں پہت پا رہی ہیں بہت تاری جانکاری نہیں دے پا رہی ہے تو تی بی آئی کی جانٹ پر بھی اب دیرے دیرے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا معاملہ ہے جو چلتا رہے گا آپ دوسرا ہے دورا آپ پھوشتے کی بات اور وہاں پر ایک 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 سن کو لے کر بچوں کی نگاہ ہے آپ پر کی اپھائی کیا ہو رہا ہے کس کا فائدہ کورٹ میں ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ جب تک سنجیو مکھیا گرفتار نہیں ہوگا یہ کتہ ہی نہیں پتا چل سکے گا انٹسکیے کو یا پھر کورٹ کو کہ کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا تھا کتنے لوگوں کو اس طرح سالور گینگ کے سمپرک میں سے اور کس کے تو وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے انڈیوی اترانا چاہتے تھے جب تک سمجھیو مکھیا نہیں پکڑا جائے گا تب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی دیکھیں جو بھی سالور گینگ میں جو لوگ کام کرتے ہیں کئی لوگ سمپرک میں بھی پارے آتے ہیں ان کا کتاب کون سکور پہ کہنا ہوتا ہے یہ ان کے دماغ میں وہ پیڈ ہو جاتا ہے کون کون سے لوگ اس کے سمپرک میں ہیں کس لپ کسنا پیسہ دیا یہ ساری چیزیں کہیں ریٹن نہیں ہوتی ہیں آپ سمجھیو کتنا یہ کل کلو کام کرتے ہیں کہیں چیزیں ریٹن نہیں ہوتی ہیں تو جب تک سنجیب مکھیا نہیں پکڑا جائے گا وہ چیزیں سی بی آئی کو نہیں پتا چلتا سنجیب مکھیا تک پہنچنے کے سی بی آئی ہر وہ کوشش کر رہی ہے ایسی لیے ایک کے بعد ایک الگ الگ گرفتاریاں ہوئی ہیں جعوید حسین ڈلی سے میرے ساتھ میں جھوڑ گئے ہیں جعوید پتنا کے ایمز کے چار آپ ڈاکٹرز پہلے پکڑے گئے ہیں پھر میڈیکل کی سٹوڈنٹ بھی پکڑی گئی ہے سالور گینگ سے جھڑے ہونے کا شک ہے مطلب کیا ان ڈاکٹرز کا یا پھر میڈیکل سٹوڈنٹ کا انولمنٹ ایسے ہو سکتا ہے کہ پروکسی کینڈیڈیٹ کے طور پر یہ ایکزام میں بیٹھنے والے ہوں یا بیٹھے ہوں جی نہیں بلکل بیہار اور چھڑکن میں جو معاملہ ہے وہ پیپر لیگ کا معاملہ ہے پروکسی کینڈیڈیٹ کا جو معاملہ ہے وہ گجرات اور رازتھان میں ملا ہے اس کے علاوہ کچھ معاملے جو لاتور میں ہیں کیونکہ پروکسی کینڈیڈیٹ میں جو کچھ سینٹر کو اسپیسیلائزیشن کیا گیا تھا وہاں پر کچھ بچے کو ایڈنٹیفائی کیا گیا تھا اس کے بعد کچھ سینٹر کے بچے کو ایزے پروکسی کینڈیڈیٹ کے طور پر وہاں پر لائے گیا تھا جس میں ایک موٹی رقم بھی اس دکھ رہے ہیں سی بیہار کی انسٹرگیشن میں دیاج ہرکن میں جس طریقے سے تین ایم سٹیو پٹنا کے جو تین سٹیوڈنٹ کے داکٹر ان کو گرفتار کیا گیا گیا جو چار داکٹر اس کے بعد کچھ سٹیوڈنٹ کے لائے پر رانچی سے جو رمز جو ایک سٹیوڈنٹ ہے سر بھی ان کو ہراست میں لیا گیا ہے وہ بھی سٹیوڈنٹ ہے ایسے میں یہ ایک سالور گینگ ہے ان سے صرف پوشن پیپر کو سالوڈ گیا اور جس کے بدلے ان کو ایک رقم دی گئی ابھی کچھ دل تالی لگتا اور سی بی آئی ایسے کئی لوکیشنز پر انہوں نے ریٹ کیا تھا ایک ساتھ کئی لوکیشنز جس میں بیہار اور جھاڑکن شاملتا ہے جہاں پر یہ سالور گینگ ان کا کام صرف پوشنز پیپر کو سالوڈ کر کے اس کینگ کے ذریعے جو بچے جنہوں نے پیپر لیک ماملے میں جو شامل ہیں یا جنہوں نے ایکسام جو دیا ہے اس پورے نیکسس میں جس میں راکی پنگج کا مین رول ہے تو یہ اس کے پارٹ ہے لیکن یہ جو نیکسس ہے جو اس پیپر اس کینگ کو کیا گیا اس کی جو پلاننگ کی گئی کیسے اس پیپر کو ان کو آگے بڑھانا ہے کس طریقے جس میں اس نیکسس میں جو ایک موٹا رقم لیا گیا کئی جگہ پہ تو زمین لی گئی ہے اس پیپر کے بطلے تو بیہار جھاڑکن میں پیپر لیک کا معاملہ جس میں تی بی آئی اب ایک ایک انویسٹیگیشن کو کر رہی ہے دیکھیں جو نیچے کا ایک چین ہے کون کون لوگ شامل تھے اس کے بعد جو سی بی آئی لگاتا ہے جیسا میں نے پہلے بھی ہم لوگ بتا چکے کہ سی بی آئی کی کئی ٹیمیں لگی ہوئی اور سی بی آئی کے جو ہیڈکوارٹر سورسز ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ نیچ اسکیم میں جب 23 جون سے سی بی آئی اس پورے معاملے کی جانچ کر دی ہے تو ڈلی سے کئی ٹیمیں اس وقت اس وقت وہاں بیہار اور جھاڑکن اس پورے اسکیم معاملے میں وہاں پہ پہ پہنچی ہے تو الگ الگ ٹیمیں بنائی گئے یہ ہر ٹیم کا اپنا ایک رول ہے ہر ٹیم کا اپنا ایک ٹاک ہے اس اسکیم کو لے کر ایک جو ہے جس سے سنجیب مکہہ کا نام سامنے آیا ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں رشنہ کی سنجیب مکہہ کے علاوہ کوشن مارک یہ بھی ہے کہ کیا اس کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے اس پورے اسکیم سے کوئی اور بھی سنجیب مکہہ سے کنیکٹیڈ ہے کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے پنکر نے چھوڑی کیا پنکر کی مدد راجو نے کیا جو ٹرنک ہے جو کوشن پیپر جس میں نیٹ کا کوشن پیپر آ رہا تھا تو اتنا ایزی نہیں ہے کوشن پیپر چھوڑی کرنا اس میں کہیں نہ کہیں نیچس ایک شامل ہے پوری طریقے سے اس میں کئی لوگ انوالو ہیں تو اس میں ابھی کئی اور بری گرفتاری ہو سکتی ہے سولور گینگ تو اس اس کیمپ ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے جن کو ایک رقم دیا گیا اور انہوں نے اس پورے اگزام کی کوشن پیپر کو سول پیا جو پیپر اور آپ کو میں بتا دوں کہ کچھ سولور گینگ کو آن لائن بھی کوشن پس بھیجے گئے تھے جو آن لائن کا جو ڈاٹا ہے ایک پورا آئی پی آئیڈرس ہے وہ سی بی آئی نے اس کو ریکاور کر لیا اس پورے معاملے میں سی بی آئی جو ہے چھارگنڈ اور بیہار کے کئی جسٹک میں ابھی بھی اس وقت ریٹ کر رہا کئی لوکیشن ان کے ریڈار پر ہے صرف سولور گینگ کو پکڑنا سی بی آئی کا مقصد نہیں ہے سی بی آئی ان تمام نیکسس سے جڑے ہوئے لوگوں کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ سنجیب مکہ کے بارے میں اس کے علاوہ کئی اور بڑے جو اس کے ایسوسریٹ ہیں جو روکی کے بڑے ایسوسریٹ سے وہ اس وقت سی بی آئی کے ریمانڈ میں ہیں اب چار جو سولور گینگ ہیں وہ ہیں سولور گینگ سے سی بی آئی اس قرید تک پہنچ جائے گی جنہوں نے دیا کیونکہ سولور گینگ تک تو جو آپ کو بتا دیں کہ پنگج کا ہی نام ابھی تک سامنے آئے گی پنگج یعنی سنجیب مکیا کو لے کر جو چانکاری تھی کہ باقاعدہ کمپنی کی طرح وہ اس پورے پیپر لیگ کا کانڈ میں انوال تھا اور اگر تیس لوگ اس کے انڈر میں کام کر رہے تھے جنہیں باقاعدہ وہ سیلری دیٹا تھا اور جو لوگ اب تک ایک ایک کر کے گرفتار ہو رہے ہوں سکتا ہے یہی سب وہ لوگ ملے ہوئے ہوں جو سنجیب مکیا کے انڈر میں کام کرتے ہوں جاوید اسین بریتش مشرا آپ دونوں ہی نظر بنایے رکھے گا انتظار سنجیب مکیا کی گرفتاری کا بھی ہے آگے جو اپ ڈیٹ ہوگا آپ دونوں کی ذریعے درشو کو تک مہنچ آئیں گے ابھی کے لئے شکریہ آگے بڑھیں گے اگلی بڑی خبر اترپردیش کی کانپور سے